ہمارے چینل سے جنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ دیں پروردگارِ عالم رب لم یزلو لا یزال خالقِ عرض و سمانِ قرآنِ مجید میں فرمایا اليوم نختم علی افواہیہم و تکلمنا ایدیہم میرے ساتھ بولتے رہو گے تو آپ کو سننے کا مزا آئے گا تھوڑی سی کو اور بڑا دبیہ بہت اچھا مائک ہے بولتے رہو گے تو سننے کا مزا ہے جزاک اللہ خیر دیکھو انعام بھی آپ نہیں ہیں ابھی تک علمہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ قرآن سنیں آپ انعام دے نہ دیں لیکن آپ زبان سے بولتے رہیں سبحان اللہ کہتے رہے ہیں زور سے بولیں سبحان اللہ پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو وہ دن بھی آنے والا ہے میدانِ ویشر کا منظر نگاہوں کے سامنے رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے زبانِ بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے کیا بات ہے زبانِ بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے آج اس جلسے میں آنے والوں مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر اپنے مقدر اپنے نصیب جگانے والوں سنو آج اگر تم نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا آج اگر تم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاکی کا اعلان کیا تو یاد رکھنا کل میدانِ محشر میں جب زبانِ بند ہو جائیں گی یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یہ ہاتھ کہیں گے مولا یہ جو تیرا بندہ ہے گناہگار ضرور تھا یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے یہ سیاہکار ضرور تھا مگر چھپی تیرے ذکر کی محفل میں آیا تیرے حبید کے ذکر کی محفل میں آیا یا اللہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے واہ کہاں ہیں مائی کہاں ہیں زور سے شارف کانوں پہ لگنی چاہیے آواز شارف کرو سے بھائی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا زور سے بولو ہاں دیکھو جا کر سنوگے نا خوشنمہ منزل عیدگا روڑ مٹیرا بدا ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی 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 کیا اچھا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے اب آپ سنیں ہم کون ہیں حضور کے غلام ہیں جتنے غلام ہیں بس وہ بولنے سبحان اللہ سب حضور کے غلام ہیں اور غلاموں کی بات ہائے ہائے اے میرے سنی مسلمانو غور کرو اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو رسول عطا کیا اللہ نے جو محبوب اپنا عطا فرمایا ہے خدا کی قسم ایسا لا جواب ہے ایسا لا جواب ہے آؤ قرآن پڑو قرآن بتائے گا آقا کی عظمت کیا ہے اللہ کا قرآن بتائے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے تاجدار مدینہ کی عظمتوں کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے اے لوگو قرآن کہے تو کوئی بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا میری بات کا منکر ہو سکتا ہے یہ علماء کہے تو انکار کر سکتا ہے لیکن جب قرآن کہے تو کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ انکار کر کے دکھائے کیا بات ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب حبیب کی عظمتوں کی بات آئی جب مصطفیٰ پیارے کے مقام کی بات آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدان و مبشرا و نذیرا اللہ کے قرآن نے فرمایا اے نبی تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے کیا بات ہے اب یہ علماء بیٹھے ہیں شاہد کسے کہتے ہیں یہ علماء بتائیں شاہد گواہ کو کہتے ہیں گواہ گواہ ہی دینے والا گواہ کون ہوتا ہے یہ آج جلسہ ہو رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اس جلسے میں آنے والے یہ سنی مسلمان جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے کل اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے کل اپنے اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے جب یہ اپنے گاؤں میں جا کر بتائیں گے جب وہاں پر ذکر ہوگا کہ مٹیرا میں کوئی جلسہ ہوا تھا الجامیت القادریہ مدرسے کے احتمام سے کوئی جلسہ ہوا تھا یہ جانے والے جا کر بتائیں گے یہ جانے والے جا کر گواہی دیں گے یہ کہیں گے ہاں بہت عظیم و شان جلسہ ہوا تھا آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر جب جا کر بتائیں گے تو گواہی سچی ہوگی جب دیکھ کر بتائیں گے تو گواہی سچی ہوگی آج کے جلسے میں آنے والے جب کل جا کے بتائیں گے جلسہ ہوا تھا جب کل جا کے بتائیں گے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجی تھی جب کل جا کے بتائیں گے تو یہ دیکھ کے جانے والے بولیں گے تو گواہی سچی مانی جائے گی اور کوئی بغیر دیکھے بول دے سنی سنائی بات کہہ دے اس گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس گواہی کو مانا نہیں جاتا اے لوگوں چلو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار نے پہلے انسان کو پہلے بشر کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیارے رسول جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ نے جب زمین پہ بھیجا کیا کیا جناب حضرت آدم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا حضرت آدم نے پروردگار کی اہدیت کا اعلان کیا اللہ کی سمدیت کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا ادھر حضرت آدم نے اعلان کیا تو قوم نے سوال کر دیا آپ کے امتیوں نے سوال کر دیا اے اللہ کے پیغمبر آدم آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا حضرت آدم نے کہا مجھے فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بتایا ہے حضرت آدم نے دیکھو ذرا سا پیچھے مو کر وہ آواز ہی نہیں دیتا حضرت آدم نے بتایا کہ مجھے نبیوں کے مجھے فرشتوں کے سردار نے بتایا ہے فرشتوں کے سردار بلبلے صدرہ طائرہ صدرہ جناب جبرائیل نے بتایا ہے آگے چلو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت شریف علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے کہا اللہ ایک ہے جب آپ نے اعلان کیا تو قوم نے آپ سے بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو بتائیے آپ کو کس نے بتایا حضرت شیس نے کہا مجھے بھی طائرہ صدرہ جبرائیل نے بتایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام سنایا اور جب انہوں نے اعلان کیا اللہ ایک ہے سب نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا تو انبیاء نے جواب دیا کہ ہمیں جبرائیل نے بتایا فرشتوں کے سردار نے بتایا لیکن خوش ہو جاؤ سنیوں جب تمہارے میرے نبی کی باری آئی تاجدار مدینہ کی باری آئی والی کائنات کی باری آئی میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ سے فرمایا اے مکہ والوں اے مکہ کے لوگوں سنو اللہ ایک ہے مکہ والوں نے کہا اے محمد عربی آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے بتائیے آپ کو کس نے بتایا تو میرے آقا نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں سنو میں سن کر نہیں آیا میں دیکھ کے آیا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ فرمایا میں سن کر نہیں آیا بولو بولو دیکھ کر آیا ہوں سبان اللہ سبان اللہ دیکھ کر آیا ہوں تو اللہ نے فرمایا میں نے شاہد بنا کے بھیجا گواہی دینے والے اور گواہی کس کی سچی جو دیکھ کر آئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے سرور امبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے یا حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے نارے تبیر نارے رسالک مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی علماءِ اہلِ سنت تو اللہ نے فرمایا میں نے شاہد بنا کے بھی دیا حضور کی گواہی سب سے سچی گواہی اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب کی گواہی سب سے زیادہ سچی گواہی میرے مصطفیٰ کریم نے کون سا کلمہ پڑھایا میرے آقا نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام ایک سبق دیا اور وہ سبق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق تاجدارِ مدینہ والی کونین نے اللہ کی اہدیت کا اعلان کیا میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا میرے آقا نے اعلان کیا اللہ ایک ہے اللہ کتنے ہیں بولو زور سے بولو اللہ ایک ہے اچھا جو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں اس دور میں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے خدا کوئی ہے ہی نہیں ماذا اللہ زور سے بولو ماذا اللہ بہت سارے لوگ خدا مانتے تو اتنے زیادہ مانتے ہیں کہ پھر گنتی کرنا مشکل ہو جائے کوئی تین مانتا کوئی چار مانتا کوئی پھر لاکھوں کروڑوں پہ پہنچ جاتا تو خدا کے معاملے میں لوگوں کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہیں مگر سنو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں چھوٹی سی بات سے سمجھ جاؤ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نام سنا ہوگا ہم سب انہی کے معتقد ہیں انہی کے مقلد ہیں انہی کی تقلید کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کا دور ہے ایک خاتون آئی ہے ایک خاتون نے ایک بزرگ عورت انہوں نے اپنا کوئی معاملہ سنایا اپنا کوئی سوال کیا امام آزم نے جواب دیا مگر جانے سے پہلے امام آزم نے اس عورت سے اس خاتون سے ایک سوال کیا یہ میری ماں بہنے جلسے میں بیٹھی خاموش ہو کر یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں اور آپ بھی ذرا توجہ سے سن لیں ذرا زور سے بولیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی ایک بات ذرا سی بتا دے اے بی بی تجھ سے ذرا ایک بات معلوم کرنی ہے کہنے لگی حضور فرمائی ہے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی یہ بتا اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے یہ بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے کہنے لگی مطلب آپ نے فرمایا کیا تو خدا کو مانتی ہے کہنے لگی مانتی ہو امام آزم نے فرمایا اس کا مطلب تیرا یقین ہے تیرا اعتقاد ہے کہ اللہ ہے کہنے لگی ہاں بالکل امام صاحب میرا اعتقاد ہے مضبوط یقین ہے کہ اللہ ہے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا اے خاتون تو کہتی ہے اللہ ہے تو یہ بتا تجھے کیسے پتا لگا اللہ ہے اچھا جتنے لوگ یہ بیٹھے ہیں اس جلسے میں ان لوگوں سے اگر میں سوال کروں اللہ ہے تو سب کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ زور سے بولو لیکن میں آپ سے کہوں آپ کو کیسے پتا لگا دیکھا تو ہے نہیں بولو کسی نے دیکھا ہے اگر کسی ایک آدمی نے بھی دیکھا ہو تو وہ بتا سکتا ہے میں نے دیکھا نہیں دیکھا نا مگر ایک ہی جواب ہوتا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے ہم لوگ بس اتنا کہا کرتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کہا مان لیا ہے بندے کے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے سبان اللہ سبان اللہ بندے کے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے مان لیا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا بی بی تم کہتی اللہ ہے تو ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا لگا تمہیں کیسے علم ہوا کہ اللہ ہے وہ خاتون امام آزم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے امام آزم ابو حنیفہ میں چرخہ چلاتی ہوں چرخہ چلاتی ہوں سود کاتی ہوں کہنے لگی اے امام آزم سنو اللہ ہے یہ مجھے کسی اے 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 گاہ کسی اور نے نہیں میرے چرخے نے بتایا ہے کسی اور نہیں میرے چرخے نے بتایا ہے کہنے لگی امام آزم مجھے میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی تجھے تیرے چرخے نے کیسے بتا دیا تیرے چرخے نے کیسے بتایا کہ اللہ ہے وہ کہنے لگی سنیے اے امام اعظم ابو حنیفہ میں چرخہ چلاتی ہوں میرا چھوٹا سا چرخہ ہے میں چرخہ چلاتی ہوں سود کہتی ہوں سنیے میں جب چرخہ چلاتی ہوں تو میرا چرخہ چلتا ہے نہیں چلاتی ہوں تو نہیں چلتا ہے جب چرخہ چلاؤں تو چلے نہیں چلاؤں تو نہیں چلے کہنے لگی جب میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو پھر یہ کائنات کا نظام یہ کائنات کا چرخہ بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے کہنے لگی مجھے پتا لگ گیا کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کے چرخے کو چلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علمائے اہلِ سنت کہا کہ چرخہ کائنات کا چل رہا ہے تو چلانے والا بھی موجود بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو ایسے مائک مل جائیں بس روز پھر ہوگے کام ہوگا کر لی ہم نے پھر ہوگا چلیے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ بھئی کسی کا بچہ غائب ہو گیا ہے یہاں اسٹیج کی قریب ہے یہ نوجوان حضرت لیے ہیں یہ دیکھئے کس کا بچہ ہے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے آپ اسے لے جائیں اگر بار بار یہی اعلان کیا جائے گا تو ہم لوگ اتنے لوگ ہیں جتنے بچے آئیں گے ہم لوگ اپنے گھر لے کے چلے جائیں گے دروش شریف پڑھیں اللہ سلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی القدر غور فرمائے وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا چرخہ چلتا ہے تب جب میں چلاتی ہوں نہ چلاؤں تو نہیں چلتا چلاؤں تو چلتا ہے کہنے لگی جب میرا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے وہ خاتون کہنے لگی خدا ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے پروردگار ہے تو کائنات کا چرخہ چل رہا ہے اے میرے عزیزوں غور کرو پروردگارِ عالم نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے پروردگارِ عالم نے تمہیں اور مجھے زندگی عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے سانسیں عطا فرمائی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس نے پیارا رسول عطا فرمایا ہے حضرتِ امامِ عاظم کی بارگاہ میں وہ خاتون کہنے لگی اے اللہ والے مجھے میرے چرخے نے بتا دیا اگر میں چلا ہوں تو چلتا ہے نہیں چلا ہوں تو نہیں چلتا ہے کہنے لگی پتا لگ گیا خدا ہے تو کائنات کا چرخہ چل رہا ہے پروردگار ہے تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ اکبر غور کرو اے میرے عزیزوں اب آگے بڑھو ذرا حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے خاتون یہ تو پتا لگ گیا کہ خدا ہے مگر یہ بتا کہ خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ کہنے لگی اللہ ایک ہے کیا بات ہے اللہ بولو ایک ہے خاتون کہنے لگی اللہ ایک ہے امامِ عاظم نے فرمایا اے خاتون اللہ ایک ہے تو کہتی ہے تو یہ بتا تجھے یہ کیسے بتا لگا کہ اللہ ایک ہے یہ کیسے علم ہوا کہ اللہ ایک ہے وہ خاتون کہنے لگی مجھے یہ بھی میرے چرخے نے بتایا ہے وہ خاتون کہنے لگی یہ بھی مجھے میرے چرخے نے بتایا ہے امامِ عاظم نے فرمایا بتا تیرے چرخے نے تجھے کیسے بتایا کہ اللہ ایک ہے وہ خاتون وہ عورت کہنے لگی اے امامِ عاظم سنیے جب میں اپنا چرخہ چلاتی ہوں اکیلی چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے اکیلی چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے سوت نکلتا ہے اگر میں دوسرے کو بٹھاؤں کہ تُو چرخہ چلا میں سوت بناوں تو دوسرا بیٹھنے کے بعد میں اگر چرخہ چلائے تو چرخہ چلے گا تو ضرور مگر چرخہ تیز چلے گا کبھی آہستہ چلے گا دھاگہ برابر نہیں بنے گا سوت برابر نہیں نکلے گا کہنے لگی اے امامِ عاظم جب میرا ایک چرخہ چھوٹا سا اگر ایک سے زیادہ لوگ اس چرخے کو چلائیں تو یہ چرخہ نہیں چلتا کہنے لگی پھر اس کائنات کو اگر ایک سے زیادہ خدا چلائیں تو کیسے چل سکتی ہے تو گویا پتا لگ گیا کہنے لگی پتا لگ گیا کہ کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے اور ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ سورج ادھر سے نکلے گا دوسرا کہتا نہیں آج ادھر سے نہیں ادھر سے نکالے گا ایک خدا کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے گا دوسرا کہتا نہیں اتفاق نہیں ہو پاتا دونوں میں تو پتا لگا کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے یہی پیغام مصطفیٰ جانِ رحمت نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہلِ مکہ کے سامنے پیش کیا تھا اے لوگو یہی وہ پیغام ہے جو آگے بڑھا ہے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے مصطفیٰ جانِ رحمت تاجدارِ مدینہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا صحابہ کو ٹریننگ دی میرے آقا نے اپنے غلاموں کو تیار کیا تاجدارِ مدینہ نے اپنے عاشقوں کو تیار کیا اس مشن کے لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ رسول کا پیغام امت تک برابر پہنچتا رہے اور یہ پیغام صحابہ نے پہنچایا ہے یہ پیغام صحابہ کے بعد میں اولیاء نے پہنچایا ہے ایمہ نے پہنچایا ہے اماموں نے پہنچایا ہے مجتہدین نے پہنچایا ہے اور پھر بعد میں ان علماء کی ذمہ داریاں لگیں ان علماء کو مقرر کیا گیا یہی پیغام قوم تک پہنچایا جائے گا اللہ کا قرآن قوم کے سینے میں اتارا جائے گا رب کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے گا یہی آج یہ علماء کر رہے ہیں الحمدللہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں علماء وہی پیغام دنیا کو سنا رہے ہیں اور مصطفیٰ کے عشق کا جام دنیا کو پلا رہے ہیں